انشاءاللہ لوگوں کو پسند آئے گا ہم نے تو اپنی پوری محنت سے فلم بنائی ہے تو پس دعائی کر سکتا ہے میم لوگوں کے لئے کیا میسیج دیں گے آپ کیا میسیج دوں میں چکر دیکھئے گا ڈیسیمبر ٹوئنی سیکنڈ کیٹرز میں آرہی ہے شیلے ٹھیکی سو مچ میم جیس تاملیکم تاملیکم میں سب سے کہنا چاہوں گے کہ ہماری فلم انڈسٹری بہت امپروف کر رہی اور ہمیں پاکستانی سیلیمہ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی میں اپنے جو کرسٹن کمیونیٹی ہے اس کو بہت بہت ہیپی کرسمنس اور ہیپی نیو ایر تائنکلی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ویڈ وکاس انٹرینمنٹ کی دنیا سے ہم آپ کو اہم قبریں اور مووی پریمئرز اور ڈراما ریویوز آپ دیکھتے رہتے ہیں اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں چکر کا پریمئر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رزیہ ملک اسلام علیکم جی ناظرین پاکستان چالویجن ریڈیو تیٹر کی اداکارہ رزیہ ملک اور اس وقت ہم موجود ہیں کیو سنما گل برک میں اور یہاں پہ ہونے جا رہا ہے سکریننگ ایک بہت اچھی فلم چکڑ جیسا کہ آپ پچھے پوسٹرز دیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت فلم پسند آئے گی کیونکہ بہت عرصے کے بعد کوئی اچھی فلم بنی ہے اور جتنے لوگ ہماری پبلک ہے جتنے بھی لوگ ہمارے جاننے والے ہیں چاہنے والے ہیں جو سنما سے نراز ہیں اور بلکل ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو یہ فلم اچھی لگے گی اور وہ سنما گھر میں آئیں گے اور سنما گھروں کی جو رون کے ہیں وہ دوبارہ بہار ہوں گی اور پچھلے ویک میں میری یہاں پہ فلم لگی ہے بلکہ لگی ہوئی ہے اس وقت بھی گنجل اور گنجل جو ہے وہ کرسٹین سپیس پہ ہے ہمارا ایک بہت پیارا بچہ تھا اقبال مسیح جس کو کہ گولی لگی تھی جس کا مردر ہو گیا تھا اس ریال سٹوری کے اوپر جو نائنٹی فائف نائنٹی میں ہوئی تھی اور نائنٹی فائف تک اس کی مردر کو انصاف نہیں ملاتا تو انصاف نہ ملنے پہ پھر وہ بچاری واپس اپنے گاؤں چلی جاتی ہے تو وہ والا کریکٹر میں نے کیا ہے اس کی مردر کا اور وہ اس کرسٹین کے موقع پر رلیز ہوئی ہے اور امید ہے ہمارے کرسٹین بھائیوں کو وہ فلم پسند آئے گی اور پھر سے ہم ایک دفعہ اقبال مسیح کو خراج تحسین پیش کر سکیں گے اس کرسٹمس کی موقع پر اور ہم نے کچھ سین اس میں علی وہ بھی دکھائی ہے کہ وہ کرسٹمس ہو رہی ہے اور وہ جو ہے نا وہ اداہ سے اپنی بچے کو یاد کر رہی ہے تو انشاءاللہ دونوں فلمیں ضرور دیکھیں کیونکہ دسمبر میں ریلیز ہوئی ہے ایک گنجل اور ایک چکڑ اور آپ سب کا بہت شکریہ سلامت رہیں جیتے رہیں ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس دیکھیں بڑی اچھی بات ہے بڑی دیر کے بعد یہ ریوائیول ہوا ہے انڈسٹری کا اور یہ ایک مسئلہ یہ ہے ہم نے اسے ایز اینڈسٹری کبھی لیا ہی نہیں نا اگر اسے لیں اسے ہم منی میکنگ کے لیے بھی استعمال کریں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے بڑا آگے جا سکتا ہے کام اور بہت بہت اچھی موویز آپ بنا کے اس سے فورن ایکسچینج آپ کما سکتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے جو ہے نا آپ پہلے اور بات تھی لیکن آپ لوگ جو ہے نا وہ بہت پالش ہو گئے ہیں میڈیا میں بڑا جو ہے وہ دے دیا ہے تو جتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں اتنی اچھی آپ مووی بنائیں گے جتنا اچھا آپ وہ کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ اچھا رسپانس ملے گا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہا گھڑ پاؤ نہ مٹھا ہوں نا تو وہ بات یہ ہے کہ گھڑ پاؤ تو صحیح نا تو اگر آپ گھڑی نہیں ڈالیں گے تو وہ میٹھا کیسے ہوگا وہ پھیکا رہے گا پہلے اس کو میٹھا کیجئے پھر اب میرا خیال ہے یہ فلم جو چکڑ ہے یہ بہت پسند آئے گی پبلک کو کیونکہ اس میں پبلک کے لیے بہت کچھ ہے کرسٹن کمیونٹی کے لیے دیکھنے میں آرہا کہ میسے دیا جا رہا ہے اس میں نا دیکھیں اس میں اس میں کافی کچھ ہے اس فلم میں نا جو بیسک پرابلم ہے وہ اڈریس ہوئی ہے جو پاکستان کا ایک بیسک ایشو ہے وہ اڈریس ہوئا ہے تو یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو انجوائے بھی کریں گے اور اس سے شاید کچھ سبق بھی سکھیں جی صرف بہت شکریہ آپ کا ٹھائیں گے اور کیو سینیما نے ہر مووی پریمیر جو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے اور ٹاک بی دوکاس جو ہے اس میں پور کوشش کرتا رہتا ہے تعاون کرتا رہتا ہے اور آج ہمارے ساتھ کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ پاکستانی فلم انڈرسٹری اس ٹرم کیا کس لیبل تک جا جا جو کی ہے اسلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ سر آپ ہی خود ہی اپنے الفاظ میں بتا دیں کہ ابھی جو ہے چکر آئی ہے اس سے پہلے جو آئی تھی مووی سب سے زیادہ دیکھنے والی گنجل آئی تھی اور رنگ اشکیدہ اس طرح لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیجنڈ موویز آئی اور پاکستانی فلم انڈرسٹری اب ہائی لیبل ہو گئی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر دیکھیں بہت اچھی بات ہے بہت خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر موویز بن رہی ہے جتنی بڑی انڈرسٹری ہوگی اتنا زیادہ لوگوں کو کام ملے گا اتنا زیادہ ہم پروگریس کریں گے اتنا زیادہ چیزیں ریفائن ہوں گی سین سے فتنا ہے کہ مووی بننی چاہیے اور اس کے لیے جو آرڈینس ہے دیکھیں آپ کو چیز ریلائز کرنی ہے کہ جب بچہ پہلے روز چلتا ہے نا تو وہ گرتا ہے پہ جب وہ چلنا سیکھتا ہے اس کے باتے وہ بھاگتا ہے تو اس کی تیز تیز نہیں ہوتی پھر گریجولی اس کے جب مسلم ڈیویلپ کرتے ہیں بھاگتے ہیں اسی طرح ہر انڈسٹری کے ساتھ ہے تو سپورٹ ڈیویر پیپل اور کوئی بھی انڈسٹری صرف پرانے انڈین آئل پہ نہیں چل سکتی کوئی اس طرح کو مشینری نہیں چلتی تو you need to have new people and you need to have faith in new people جب ہم انڈیشنل انڈسٹری کی ان آرٹس کی مووی دیکھ لیتے ہیں جو پیرلی انڈون ہوتے ہیں اور نئی مووی میں آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی اس طرح سپورٹ کرے and once the support is there تو نیچرلی مووی اچھی بنے گی زیادہ بہتر بنے گی اور سینیما ہے اور مووی دیکھیں چکر بہت شکریہ سینیم اس ٹرم سر مجود ہیں سر بتائیے گا سینیما کیسا لگا آپ کو یہ لاہور کا کیوز سینیما is one of the most finest and the coolest cinemas in لاہور اور اس کی جو speciality یہ ہے اگر آپ کیوز سینیما میں کوئی مووی انڈوائی کرنے آتے ہیں تو آپ کو proper ایک theater feel ملتا اس کو جو سانڈ سسٹم ہے جو سراؤنڈنگز ہے اور خاص طور پر جو ایک picture quality ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل سائلڈر سے بیس ہوئی ہے جیسا کہ ناظرین آپ دیکھتے رہتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری نے جتنی ترقیوں کی ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے جو پریمیرز ہیں وہ کیوز سینیما کر رہا ہے کیوز سینیما ایک ایسا event programmer بن چکا ہے جس نے اتنے رنگ بکھی رہے ہیں اتنے رنگ بکھی رہے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری رنگا رنگ ہو گئی ہے اور talk with wakas کر رہا ہے ہمیشہ سے آپ کو entertain اور دے رہا ہے dramas reviews movies reviews ہر چیز کے حوالے سے آپ کو entertain کرتا ہے اچھی content سے اچھے سے اچھا content جو ہے مقبول content ہے وہ آپ تک لے گیا آتا ہے تو subscribe کریں top with wakas دیکھتے رہی ہے top with wakas سر بتائیے گا کیوز سینیما آپ کو کیسا لگتا ہے کیوز سینیما مجھے پاکستان میں بیس کرتا ہے اچھی movies آ رہی ہیں لوگ دیکھیں یہ اب آہستہ آہستہ slow transition ہے contemporary cinema آ رہا ہے relatable movies آ رہی ہیں ہر طرح کی movies آنی چاہیے action بھی آنی چاہیے drama بھی آنا چاہیے thriller بھی آنی چاہیے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا انتظار ہوتا ہے ہر چیز انٹرٹینمنٹ ہے اپنے جانرے میں اگر فیم پوری ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے ہر طرح کی movie بنے گی سر بہت شکریہ آپ کو thank you very much موسیقی 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 جا رہی ہے اور یہاں پر عشنہ شاہ اور ہمارے جو بڑے مشہور کریکٹر ہیں ڈراما کے موویز کے انڈسٹری ہے جو یہاں پر موجود ہے ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا جو ہے سینیما انڈسٹری نے ریوائیول کیا ہے اور فلم انڈسٹری نے ریوائیول کیا ہے ایسا کہ ناظرین آپ دیکھتے رہتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری نے جتنی تبھی ترقییاں کی ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے جو پریمیرز ہیں وہ کیوں سینما کر رہا ہے کیوں سینما ایک ایسا ایوینٹ پروگرامر بن چکا ہے جس نے اتنے رنگ بکھی رہے ہیں اتنے رنگ بکھی رہے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری رنگا رنگ ہو گئی ہے اور ٹاک و دوک آس کر رہا ہے ہمیشہ سے آپ کو انٹرٹین اور دے رہا ہے ڈراما ریویوز موویز ریویوز ہر چیز کے حوالے سے آپ کو انٹرٹین کرتا ہے اچھی کونٹینٹ سے اچھے سے اچھا کونٹینٹ جو ہے مقبول کونٹینٹ ہے وہ آپ تک لے گیا آتا ہے تو سسکرائب کریں ٹاک و دوک آس دیکھتے رہیے ٹاک و دوک آس